سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ حالانکہ اس میں عقامات قواتین کے حوالے سے ہیں مردوں کو سورہ نساء پڑھانے کی حمیت تھی سوالے سے ہے کہ جب وہ مرد سورہ نساء کے عقامات پڑھیں گے تو اپنے ارد گرد اپنے ہلکہ اثر اور اپنے معاملات والی مومنات کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے سورہ نساء کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کا شان نزول تین ہجری کے اواخر یعنی انڈ سے لے کے چار ہجری کے اواخر یعنی فورت ہجری کے انڈ یا پانچویں ہجری کے بلکل سٹارٹ میں یہ صورت تقریباً اس فیز میں اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اگر ہم مختلف اس کے پوشنز کے نزول کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے چار رکو اور پانچویں رکو کے بھی ابتدائی کچھ آیات یہ وہ آیات ہیں جو غزوہ اوخت کے بعد نازل ہوئیں سورہ عمران میں ہم نے غزوہ اوخت کے اندر انما ہونے والے حالات میں وضاحت سے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ غزوہ اوخت تین ہجری میں ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا مسلمانوں کے تقریباً ستر لوگ شہید ہوئے تو مدینہ کی عبستی میں پھر بہت دھیر ساری عورتیں بیوہ اور بہت سے بچے بیوہ یتیم ہو چکے تھے تو اس حوالے سے عورتوں کے نکاح ان کے حق مہر ورست اور اس قسم کے معاملات کے لیے غزوہ اوخت کے بعد چونکہ معاشرے کے اندر یہ پرابلمز بہت سی کراپ اپ کی ہیں تو اس لیے تین ہجری غزوہ اوخت کے بعد یہ ابتدائی چار رکوات اور پانچمیں رکو کی کچھ آیات نازل ہوئیں اسی طرح چار ہجری میں غزوہ ذات الرکا غزوہ ذات الرکا یہ وہ غزوہ ہے جس میں بہت زیادہ فقر و فاقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا صحابہ اکرام کی میت میں ایک غزوے کا سفر ہے اور اسی سفر کے دوران صلات خوف نماز جنگ میدان جنگ کی حالت میں نماز کا حکم نماز خوف کا حکم یہ غزوہ ذات الرکا چار ہجری میں یہ آیات نازل ہوئیں اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ سے بنو نظیر کے خروج کا معاملہ چار ہجری ربی الاول چار ہجری میں بنو نظیر کے خروج کا معاملہ جو ہے وہ ہوا تو اس چار ہجری ربی الاول چار ہجری سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا ہی میں ان یہود کو جن کو فائنلی مدینہ سے نکالا گیا تھا ان کو جنجوڑنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نازل کی کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے چیرے بگاڑ دیے جائیں گے اور پھر پانچ ہجری کا بالکل شروع میں اللہ سبحانہ تعالی نے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر یہ واقعہ ہے انشاءاللہ ہم جب آیات آئیں گے تو وضاحت سے میں پر بات بھی کروں گی غزوہ بنی مستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر ہے پانچ ہجری ہے اور اس میں پانی نہ ملنے کا واقعہ جو ہے ورونما ہوتا ہے اور اس میں تیمم کے احقامات کی آیات غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نازل ہوئیں تو گویا یہ آیات جو ہیں یہ پانچ ہجری میں نازل ہوئیں اگر ہم لبے لباب دیکھیں تو سورہ نساء میں بنیادی طور پر عورتوں کے مسائل ہیں عورتوں کے نکاح کے مسائل ان کے حق مہر کے مسائل ان کے نکاح کا طریقہ اور نکاح کے مسائل اور وراثت کے احقامات اور یتیموں کے معاملات اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالی نے جہاد کتال نماز قصر تیمم نماز خوف وغیرہ کے مسائل یہ جہاد سے ریلیٹر سب مسائل ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور پھر عام سورتوں کی طرح عقیدے پر بھی ایک مباحثہ سورہ نساء میں موجود ہے سورت کا جو مضمون ہے اور اس کی تفسیح شروع کرنے سے پہلے ایک عمومی سی بات ضروری ابزرب کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے پورے قرآن میں مردوں کے نام کے ساتھ مختص کر کے کوئی سورت نازل نہیں کی سورہ رجال نازل نہیں کی گئی لیکن سورہ نساء نازل کی گئی خواتین اسلام کے نام کے حوالے سے سورہ نساء تو موجود ہے لیکن مومنین کے نام مردوں کے ناموں سے سورت موجود نہیں ہے یاد رکھئے کہ ہماری شریعت میں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور موجود نہیں من ذکرِ ناؤنساء مرد اور زن کا کوئی کوئی فرق اللہ کی ہم موجود نہیں ہے اور پھر صرف یہی نہیں قرآن شریعت اور دین اسلام کے احقامات بنیادی طور پر خواتین اسلام کے محافظت کرنے والے احقامات ہیں رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن رائٹس کے خواتین کے حقوق اور حقوق نصوہ کے علمبردار پروٹیکٹر بن کے آئے تھے اور دین کے احقامات ومن رائٹس کے پروٹیکشن والے احقامات ہیں آپ دیکھیں قرآن دیکھیں خدیث دیکھیں سنت اور سیرت کی تعلیمات دیکھیں آپ جس زاویہ سے بھی اسلام کی تعلیمات دیکھیں گی آپ دیکھیں گی کہ اسلام عورت کو ایلیویٹ کرتا وہ نظر آتے ہیں اسلام عورت کو مجھ سے زیادہ بہتر درجہ دیتا وہ نظر آتے ہیں اگر اسلامی معاشے میں مسلمان معاشے میں ایک عورت ماں بنتی ہے تو قرآن اور حدیث دونوں اس کا حق باپ کے حق سے تین گناہ زیادہ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں حدیث میں ماں کا حق باپ کے حق سے تین گناہ زیادہ ہے اور قرآن نے اس کے تین گناہ حق جو زیادہ رکھا گیا اس کی وجہ بتا دی اس کا حمل اس کا وضائع حمل اور اس کی رضاات ایک مسلم خاتون جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے قرآن اور حدیث جنت رکھ دیتے ہیں ایک مسلمان خاتون ایک ماں بنتی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اس کی خیبت کو جنت میں جانے والے عمل کے درجے تک پہنچا دیا جاتے ہیں اور ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو حدیث اس کے ساتھ بد سلوکی اور اس کے ساتھ بد اخلاقی کو کبیرہ اور حرام کردہ گناہوں کی صفح میں شامل فرما دیتا ہے حدیث بتا دیتی ہے کہ جب یہ ماں بنے گی اولاد اس کی خدمت کرے گی اور اس ماں کی زبان سے دعا نکلی تو اس دعا کی تاثیر سے وہ دعا دی جانے والی اولادین ممکن ہے کہ وہ رسولوں کی اور نبیوں کی ہمنشین اور ہمسایہ بن جائے یہ ہے وہ ماں کا درجہ جو کوئی اور جو کوئی اور معاشرہ عورت کو نہیں دیتا یہ عورت یہ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق کی محافظت کرتے ہیں اور معاشرے کو بتا دیتے ہیں لا تکرح البناتی انیاب البنات دیکھو بیٹیوں سے کراہت نہ کرنا یہ ہے حقوق کی نصوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمد کے مردوں کو تاقید کر دیتے ہیں بھائیوں کو تاقید کر دیتے ہیں داداؤں ناناؤں کو تاقید کر دیتے ہیں دیکھو گھر میں آنے والی بیٹی سے کراہت نہ کرنا مجھے دیکھو میں بیٹی ہوں ہی کا تو باپ بیٹی کو قرآن بیٹی کو حدیث باعث سے رحمت بنا دیتا ہے بیٹی کو درتے ہیں حدیث بتا دیتی ہے کہ جو ایک بیٹی کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اس کی موت کے وقت تک اللہ اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین ہے جو بتا دیتا ہے کہ جو شخص ایک بیٹی کی آزمائش سے آزمایا گیا حدیث کے الفاظ ہے نا جو شخص دو بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے بیٹوں کو ان بیٹیوں پر ترجی نہیں دی پیار میں محبت میں تعلیم میں تربیت میں افیکشن میں مال خرچ کرنے میں توجہ میں دھیان میں کھانے میں پلانے میں پہنانے میں اوڑنے میں اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دی ان کو عالی تعلیم و تربیت دی تو وہ قیامت کے دن وہ بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے گی یہ ہے حقوق نسوہ بیٹے نہیں بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی خاتون اسلام جب بہن بن جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے نظر آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں کیا میں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں اور یہ تمہاری وہ بہن جو تمہارے پاس بیوہ یا متلقہ ہو کر لوٹ آئے اس پر خرچ کرنا تمہارے لئے تمہارا بہترین صدقہ ہے اور یہ خاتون اسلام اسلام کے دائرے میں رہ کر جب بیوی بنتی ہے تو قرآن اس کے شہر کو کہہ دیتا ہے دیکھو ان بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزران کرنا تمہاری معاشرت تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ان بیویوں کے ساتھ معروف ہونا چاہیے بھلا چنگا ہونا چاہیے قرآن حکم دے دیتا ہے امت کے مردوں کو حکم دے دیتا ہے قرآن یہ حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے قرآن کہہ دیتا ہے انہ لباس اللہ دیکھو تم ان کا لباس وہ تمہارا لباس پران مسلمان مردوں کو سکھا دیتا ہے یہ بیویاں تو تمہاری کھیتیاں ہیں اور یاد ہے ہم نے پیچھے سے اس کے حوالے سے کتنے حصول کیے تھے تمہاری کھیتیاں ہیں ان کو توجہ دو ان کو محبت دو ان پر خرچ کرو ان کو اہمیت دو ان کے نازو اٹھاؤ کہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بیویوں کے حقوق کے علمبردار فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل وہ ہے کامل کیا ہوتا ہے پافیکٹ تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور پھر وہ کامل کے جو جو نمونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے اخلاق کے ان کے دل جوئی کے ان کے دل بہلانے کے ان کو توجہ دینے کے ان کو محبت دینے کے ان کو عدل کرنے کے جو نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے انشاءاللہ وہ آگے حقوق نصوہ کے حوالے سے سے پہلے یہ بات باور کر لیجئے کہ اگر آج میرا اور آپ کا یہ معاشرہ یہ جہلیت کا معاشرہ اگر عورت کو اس کے حق دیتا ونظر نہیں آتا تو اس میں معاشرے کا قصور ہے میرے دین کا ناؤ سب اللہ کوئی قصور نہیں یہ دین یہ دین کی تعلیمات اس دین کا پورے کا چارٹر حقوق نصوہ کا چارٹر ہر رشتے میں اس کی پروٹیکشن کرتا ہے ہر رشتے میں اس کو الیویٹ کرتا ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے کی آج خاتون اسلام اگر اپنے کھوئے غصب کیے حقوق واپس لینا چاہتی ہے تو اس کو کوئی ومن ایکشن کے فورمز بنانے کوئی انجیوز بنانے کوئی ریلیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج خاتون اسلام اپنے کھوئے ہوئے حق واپس لینا چاہتی ہے تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی اشاعت ہی اس کو اس کے کھوئے ہوئے حق واپس دلاؤ سکت ایسے تو نہیں حضرت عمر نے کہا تھا معاشرے کے مردوں کو سورہ نصاب پڑھاؤ معاشرے کے مردوں کو سورہ نصاب پڑھاؤ معاشرے کے مرد ماں کی گودوں سے نکلنے والے بیٹے اور بہنوں سے محبت کرنے والے بھائیوں کو انشاءاللہ جب سورہ نصاب پڑھائی جائے گی تو انشاءاللہ اس معاشرے میں حقوق زینوں میں ایک بدگمانی ڈال دی جاتی کہ یہ دین خواتین اسلام پر تشدد کرتا ہے ان پر ظلم زیادتی کرتا ہے ان کی حق تلفی کرتا ہے ان کی احکامات میں تشدد بڑھتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بدگمانی سے نکل کر یہ دین جو مجھے مہرانی بنا کے اپنے گھر میں رکھتا ہے اللہ اس دین کی قدر کرنے کی توفیق اتاب فرما اور اللہ سبحانہ ستکو ربکم اللذی خالق اے لوگو تقویٰ کرو اللہ اور کس کا تقویٰ وہ جو تمہارا رب ہے ارے وہ جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں بنایا تمہیں تخلیق کی تمہارا خالق ہے تمہارا خالق نہیں تمہیں تخلیق کرنے کے بعد تمہاری ربوبیت بھی کرتا تمہیں پالتا ہے پوست نشو نشو نماء کرتا ہے اس رب کا تقویٰ کرو میں یہ بات آپ کو بہت دفع بتاتی ہوں کہ قرآن کی مختلف آیات ہر آیت پشلی آیت کے ساتھ لنگٹ ہے ہر رقوع کا اگلے رقوع کے ساتھ ربط ہے ہر آیت کا پشلی اور اگلی آیت کے ساتھ ربط ہے اللہ کا کلام مربوط ہے نا یاد رکھیں کہ بے ربط بات اثر نہیں کرتی تو جب بات بھی کرتے ہے تو اس میں ربط رکھا کریں بے ربط باتیں کبھی ادھر کی جوڑ لی کبھی ادھر کی جوڑ لی کبھی ادھر کی ہانکی کبھی ادھر کی ہانکی یہ بات میں تحصیر نہیں ہے اللہ کا کلام پور تحصیر ہے اور اللہ کے کلام کے اندر ربط ہے تسلسل ہے یہاں تک ایک صورت بھی اگلی صورت کے ساتھ مربوط ہے ربط میں اب ربط دیکھیں سورہ علی عمران کی آخری آیت آیت نمبر دو سو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا خلاص کیا تھا یا ایوہ لذین آمن اصبر وصابر ورابط وطق اللہ لعل لکم تفلحون فلا کا نسخہ تھا نا جو سمب کیا گیا تھا خود بھی سبر کرو مبالگی کی حد تک سبر کرو لوگوں کو بھی سبر کی تعقید کرو اور اللہ قد تقویٰ کرو تاک تم فلاح پاؤ سورہ علمران کی اختتام پہ تقویٰ کا تذکرہ اور تقویٰ کی تجویز فلاح کے حوالے سے اور سورہ نساء کے بالکل آغاز میں پھر تقویٰ کی بات پچھلی سورت میں اللہ نے تقویٰ کو فلاح کا ذریعہ بنایا اور اگلی سورت کے آغاز میں اللہ نے تقویٰ کے حکم کے آغاز سے سورت کا آغاز کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے سورہ نساء کے یہ پہلی آیت کے ایک امتیاز اور ایک سپیسفک بات یہ ہے کہ یہ آیت خطبہ نکاح میں بھی شامل ہے آپ کو بتائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی سنت سے ایک خاص خطبہ نکاح کے وقت پڑھے جانا سنت سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہر نکاح کے موقع پر وہی خطبہ اشارت فرماتے تھے اور آج بھی جب نکاح خان نکاح کرتا ہے تو وہی مزنون خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے ہم لوگوں نے تو بسا ہوا پہلے تو مسجدوں میں نکاح کرنے کا تصور ہی نہیں تھا اور خاتون جو تھی اور یا اس کی اردگرد جو ہلکہ اثر میں خواتین تھی وہی خطبہ نکاح سنتی نہیں تھی آج مسجدوں میں نکاح کرنے کا ایک رواج بڑھتا چلا جا رہے لیکن دسپائیٹ اگر ہم نکاح کا خطبہ سنتے بھی ہیں تو وہ عربی زبان میں اور ہمیں کیا پتا عربی کیا کہتی اور کیا بتاتی ہم تو عربی کی عبد سے واقف نہیں مارا ماشا تو لہٰذا یہ خطبہ نکاح جو پکارا جائے اس کا سنایا بھی جائے تو ہم اس کا میسج نہیں کیچ کر پاتے یہ سورہ نساء کی یہ آیت خطبہ نکاح میں موجود ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے اور صحیح نکاح کے موقع پر کیا ہونا ہے دو انڈویجولز کا اپس میں تعلق دو انڈویجولز اب رشتہ نکاح میں بند کر ایک نیا گھرانہ سٹارٹ کرنے والے اور صرف دو انڈویجولز ہی نہیں رشتے میں بند رہے ہوتے دو گھرانے بند رہے ہوتے ارے وہ دونوں سمدھی بھی تو رشتے میں بند رہے ہیں دو انڈویجولز دو گھرانے آپس میں ایک نئے رشتے کا آغاز کر رہے ہیں گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہو رہا ہے تو گھر کے میماروں کو ایک نیا گھر بنانے والوں کو اگر ہر اوکیشن کے اوپر یہی الفاظ سنائے جاتے تھے تو اس میں کامیاب گھرانے کے لیے کچھ نہ کچھ خوبصورت اصول تو ہوں گے نا ایک خوشحال خوبصورت سنیر اصول ہوں گے کہ اس وجہ سے اس کو بار بار اس خطبے کو دہرایا جاتا ہے ہر گھر کے میمار کے ابتدا میں اس کو یہ سنا دیا جاتا ہے تو سورہ نساء کی ابتدا آیت پہلی آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس آیت میں بھی تین دفعہ اور اگر پورے کا پورا خطبہ نکاح ملائیں تو خطبہ نکاح میں چار دفعہ جو حکم دیا گیا باقی ساری چیزیں ایک ایک دفعہ آتی ہیں یہ بات خطبہ نکاح میں چار دفعہ اس آیت میں ہی تین دفعہ اہم بات ہے اور یہ بات یہاں رکھئے گا کہ ایک گھرانے کے افراد اگر ایک دوسرے کے ڈر اور خوف سے آپس میں معاملہ اچھا کریں گے تو ان کا معاملہ اور ان کے اخلاق اور ان کی ڈیلنگ صرف اتنی دیر تک اچھی ہوں گی جتنے تک وہ شخص موجود ہے میں بس اوقات یہ بات مثال سے بتاتی ہوں دیکھیں کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے ڈھر کے اپنے ساس سکر سسر کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے تو جتنی دیر تو وہ شوہر گھر پہ ہوگا وہ بڑے لاد پیار کرے گی اممہ آپ یہاں بیٹھ ہوگا بہو کا لہجہ بھی بدل جائے گا اس کی ٹون بھی بدل جائے گی اس کے جملے بھی بدل جائیں گے اس کے تیور ہی بدل جائیں گے ایسا ہوگا کہ نہیں اگر تقوی شوہر کا تھا تو وہ حسن سلوک اور حسن اخلاق صرف اتنی دیر رہے گا جتنی دیر شوہر اس کو جھاڑو ہاتھ پکڑا دے گی جھاڑو مارنا کوئی بری بات ہے لیکن میں اس کی مشکت اور اس کے ظلم اور زیادتی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ نسخہ پہلا بتا دیا کہ اگر ایک کامیاب گھر آنا بنانا چاہتے ہو تو گھر کے افراد ایک دوسرے کو شہر کو بیوی کا نہیں اس کو اللہ کا تقوی ہوگا تو وہ باقی معاشرے میں بھی گھومتا پھرتا متقی رہے گا بیوی کو شہر کا نہیں اس کو اللہ کا تقوی ہوگا تو شہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ مومنہ متقی ہوگی تو کامیاب گھر آنے کی پہلا اصول سورہ نساء میں آگیا کہ اپنے گھروں کو خوشحال کرنا چاہتے تقوی کا چوکی دار بٹھالو اللہ تقوی اُس ذات کا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا خطبہ نکاح کے آیت میں یہ ایک جان سے بنانے کے تصور کا تذکرہ کیوں اُس ذات کا اُس اللہ کا تقوی کرو جس تمہیں ایک جان سے بنایا یہ بالکل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں کہا تھا اس حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گھرے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم ایک آدم کی اولاد ہو تم ایک آدم کی اولاد ہو یاد رکھئے کہ آپس میں جو بہمی تفاخر ہوتا ہے آپس کا فخر غرور تکبر اور گھومنڈ کی آدھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا میرا خاندان میرا گھرانا میری ذات میری برادری وان اپ ہے میری فیملی میری ذات وان اپ ہے لیکن اگر یہ تصور ہو کہ تم میں سے کوئی وان اپ وان ڈاؤن نہیں ہے سب ایک آدم کی اولاد ہو تمہارا روٹ تمہارا آرجن تمہارا سورس ایک ہے تو یہ بہمی تقبر اور یہ بہمی تفاخر کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر اگلا حصول کیا ہے ایک سکسیسفل فیملی لائف کے لیے ایک خوشحال ایک خوشحال گھرانے کے لیے پھر اگلا حصول کیا ہے کہ گھر کے افراد کے دلوں میں سے تکبر نکل جائے آپ پس کا گھومنڈ تکبر اور فخر اور غرور کا جتانا یہ گھروں کی بربادی اور ناخشی کی بہت اور فتن فساد کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کچھ ساسیں اور کچھ مدرن لائز کو یہ تکبر ہوتا ہے ہمارا گھرانہ تو اتنا اونچا تھا یہ پتہ نہیں کہا سے برادری کا تکبر رہتے ہم تو فلا تھے اور یہ نچلی ذات کی کہیں سے آگئی بس وقت ساس کو نہیں بہو کو تکبر ہوتا ہے آنے والی بہو کے دل میں اگر تکبر ہوگا تو یاد رکھئے گا وہ اپنے گھر میں نہ ملے گی نہ گھولے گی نہ جلے گی نہ رچ آپ ambassador میں core commander کی بیٹی اب وہ core commander کی بیٹی وہ کہاں جائے گی لیکن اگر اس کے ذہن میں اپنے باپ کا تکبر ہوا وہ ساری زندگی اپنے گھرانے میں رچ بس نہیں سکے گی بس وقت تکبر اپنے جہیز کا ہوتا ہے لانے والے جہیز کا تکبر بس وقت دیکھا وہ میں نے دیکھا ایک دن تکبر میں تکبر کا حال یہ تھا کہ شوہر بیچارہ دروازہ کھول رہا تھا اور یہ متقبر بیوی بیٹھ رہی تھی اندر میرے باپ نے دی اب جس کے دل میں تکبر ہوگا نہ وہ اپنی نند کے ساتھ گھلے ملے گی نہ دیورانی جیتھانی کے ساتھ رچے بسے جس کے دل میں تکبر ہے اگر بیوی کو شوہر کے مقابلے میں تکبر ہے وہ نہیں رچ بس پائے گی اس کے ساتھ اس کو کسی خاطر میں نہیں لائے گی اس کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرے گی ایک کامیاب گھر آنے کیلئے اگلا نسخہ کیا باہمیت تکبر کو نکال دو آپ پس میں اکڑنے غرور کرنے اور گھومنڈ کرنے کے طریقے کو نکال دو تمہارا اور جنے کے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی آجمی پر کوئی فوقیت نہیں اسے ایک جان سے اللہ نے تمہارے زوج بنائے سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی میاں بیوی کو husband and wife کو spouse کو زوج کہہ رہے ہیں زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے زوج کا مطلب ہے پیر پیر یا جوڑا اچھا چلیں مجھے بتائیں جوڑے دیکھیں شوز کے جوڑے ساکس کے جوڑے دیکھیں نا بہت سے میں سے کوئی آلہ دوسری ادنا ایک کمتر دوسری برتر نہیں ہوتے دونوں جوڑے کیسے ہوتے جوڑے میں سے دونوں چیزیں ہمپلا ہوتی ایک جیسی ہوتی ہوتی ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک شہر اور بیوی میں سے کوئی آلہ کوئی ادنا نہیں ہے میاں بیوی میں سے کوئی کمتر اور کوئی برتر نہیں اللہ کی نظر میں تو معاملہ تقوی پر ہے تو میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے تو لہٰذا اللہ کے نزدیک شہر اور بیوی میں سے کوئی زیادہ پسندیدہ کوئی زیادہ محبوب اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جوڑے کے اندر اور ایک پیر کے اندر صرف یہ نہیں کہ دونوں چیزیں ہمپلہ اور برابر ایک جیسی ہوتی ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں دونوں اپنی اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے آپ موزوں کا ایک پاؤں گم جائے تو دوسرے کو کیا آپ سنبھال کے رکھتے دو دن ڈھونتے ہیں دن اٹھا اس کو بھی کوڑے کی ٹوکرے میں پھنے میں کیا کرنے دوسرے کو تو یہ وہ ہے وہ جو کہتے نا کہ میاں بیوی یہ گاڑی کے دو پہی ہیں وہ کمانے کے حوالے سے نہیں زندگی کی گاڑی کے واقع دو پہی ہوتے تو لہذا یاد رکھئے گا کہ شریعت کے تصور کے اندر اللہ سبحانہ تعالی میاں بیوی کو زوج اور پیر کہتے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہیں ہم میں سے کوئی آلہ اور دوسرے آدنا نہیں ہے وہ شریعت کا تصور نہیں ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ تُو میری پاؤں کی جوتی کے برابر ہے نہیں یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہم معاشرے کے جاہلوں کا تصور ضرور ہوگا دونوں برابر ہیں اور دونوں اپنے اپنے ان سسٹمز کو رن کرنے کے لئے دوسرے پر دیپینڈنٹ ہیں اللہ یہ دیپینڈنسی بھی محسوس کرنے اور ریالائز کرنے کی توفیق اطاف فرما ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مردوں کو بنایا فرق مردوں کی عورتوں کی ساخت ان کی حیت ان کی ان کا structure ان کی عادتیں ان کے صفات ان کے مزاج ان کے temperaments فطرتا فرق ہیں آلہ ادنہ نہیں ہے constitutionally مرد اور عورت فرق ہیں اور because of that constitutional difference and because of that temperamental difference اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے دائرے الگ الگ بنا دی ان کے سفیر of life الگ الگ بنا دی مثلا آپ دیکھیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ strong ہوتے ہیں زیادہ resilient ہوتے زیادہ tough ہوتے زیادہ hardy ہوتے emotionally زیادہ strong ہوتے اور طاقتور ہوتے تو لہٰذا ان کو گھر کے باہر کے کاموں کے ذمہ داری دی گو نرم نازق ہے عورت زیادہ شفیق ہے اس کی گود اس کے ہاتھوں کے لمز کے اندر ایک شفقت اور محبت کی حرارت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس کی گود کو اس بچے کا گہوارہ بنا دیا اس کا دائرہ اس کا گھر بنا دیا دونوں میں سے کوئی عالی عرفہ ادنہ ابتر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے دائرے الگ بنا دیئے ان کے جسم ان کے ذہن کی خصوصیت حیت ساخت کے مطابق دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں ان کے حقوق اور ان کے فرائض سکھاتی اور بڑے عدل سے سکھاتی یہ دونوں برابر ہیں کہیں کہیں کوئی تصور شریعت میں جیسے میں نے آدھا ثواب ملے گا اور مرد کو دگنا ثواب مل جائے گا یا اللہ نے خواتین اسلام کے فرائض تو بہت زیادہ اگزاجریٹڈ رکھ دی اور مردوں کے فرائض کم کر دی یا عورتوں کے حقوق کم کر دی اور مردوں کے حقوق زیادہ کر دی اس میں ٹوٹل عدل ہے لیکن اس کے فرائض الگ ہیں اس کے فرائض الگ ہیں اس کے ذمہ داریاں الگ ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں دونوں اپنے اپنے دائرہ اکار میں اپنے اپنے فرائض عطا کرتے رہتے ایک اسلامی گھرانے میں دونوں پوری حق شناسی سے رب کی رضا کے لیے آخرت کے حصول کے لیے جنت کے طلبگار بن کے اپنے اپنے فرائز ادا کرتے رہتے ایک مسلمان گھرانے میں وہ ٹاگ آف وار نہیں ہے ایک مسلمان گھرانے میں اپنے حقوق کی چھینہ جھپٹی کا طریقہ نہیں ہے ایک مسلمان گھرانہ ایک کشتی کا اکھاڑا نہیں ہوتا کہ میں اپنے حقوق چھین رہی اور وہ اپنے حقوق چھین رہے نہیں یہ مسلمان گھرانہ نہیں ہے ایک مسلمان اللہ کا تقویٰ کر کے اپنے فرائض عطا کرتا ہے اور اپنے حقوق اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے یاد رکھے گا یہ معاشرہ یہ رشتدار یہ عزیز و اقارب اگر کسی کو اس کے حقوق نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یوم الحق اسی لئے برپا کیا ہے یاد رکھے گا جس کے حق اس زمین پر دینے والوں نے نہیں دیئے ہوں گے اس کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق اس انداز میں دلائے گا کہ وہی معاملہ جو دعاوں کا تھا دعاوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعاوں کی قبولیت کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اللہ وہی دیتا ہے دوسرا اس کی بجائے کچھ اور دیتا ہے تیسرا اللہ دعا کے بدلے کوئی آفت ٹالتا ہے چوتھا جس کی دعا اللہ نے دنیا میں قبول نہیں کی ہوگی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے مخاطب کر کے کہیں گے اے ابن آدم دنیا میں تُو نے مجھ سے دعا مانگی تھی میں نے تیری دعا قبول نہیں کی آج مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے ایسا ہے نا تو بس یہی معاملہ ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن وہ لوگ روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو یہی معاملہ حقوق کا ہے یہ حقوق حقوق جو ایک نون مسلم معاشرے اور ایک نون مسلم گھرانے میں تو حقوق کی جنگ ہے نا آپ اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو عورتیں اپنے حقوق کیلئے لڑ رہی ہیں مرد اپنے حقوق کیلئے لڑ رہے ہیں مسلمان گھرانے میں you don't have to do this ایک مسلمان گھرانے ایک مسلم خاتون اپنے فرائض ادا کرتی ہے اپنے فرائض کی فکر کرتی کیونکہ فرائض کی کمی پر سوال ہے اور حقوق کو وہ اللہ سبحانہ تعالی آدل رب کے ذمہ چھوڑ دیتی ہے یاد رکھئے گا جس کے حقوق کی کمی دنیا میں ہوئی تھی اللہ آدل رب رحمان رب اس کے حقوق اس کو قیامت کے دستانداز میں دے گا آج میں اور آپ جو دنیا میں حقوق کے بارے میں اتنے حساس ہیں قیامت کے دن یہ حسرت آئے گی کہ کاش دنیا میں میرے حق کسی نے پورے کیے ہی نہ ہوتے اور میرا رحمان آج میرے حقوق ادا کرتا تو مسلمان گھرانے میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے اس کے سفیرز اور اس کے فرائز کا سرکل فرق ہے وہ اپنے اپنے فرائز اپنی تندہی رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے حقوق کی چھینہ جھپٹی کی جنگ مسلمان گھرانے کی جنگ اور کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے اللہ ہمارے ازواج کو ہماری اور ہمیں اپنے ازواج کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ فرائز کی ادائیگی کی توفیق اطاف فرما دے اللہ بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فرما دے اللہ نے میرے بیوی کو جوڑا کہا اور کہا کہ اسی جوڑے سے میں نے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھیلا دیئے اور رہازہ تم آگے کیا کرو وَتَّقُ اللَّهُ پھر تقویٰ آگیا دیکھا کامیاب گھرانے کے لیے تقویٰ کتنا امپورٹنٹ ہے اور تقویٰ کرو ذات کا جسے تم سوال کرتے ہو اور رشتوں اور قرابت کو بگاڑنے سے پرہیز کرو تو ایک سکسیسفل مارڈ لائف کے لیے اور ایک خوشحال گھرانے کے لیے پھر ایک اگلا معاملہ جو بہت ہی اہمیت کا حیل مل ہے وہ صلح رحمی رشتوں کو جوڑنا رحم کے رشتوں بلڈ ریلیشنز ماں کے پیٹ کے رشتوں کی اہمیت کرنا جس گھرانے کے افراد اپنی خون کے رشتوں کو اور ماں کے پیٹ کے رشتوں کو محسوس کرنے لگیں گے وہ گھر خوشحال گھرانا ہوگا اور یاد رکھئے گا رشتوں کے حوالے سے تو رحمان رب نے جب اس رحم کو بنایا تھا تب ہی فرمایا تھا کہ رحم رحم رحمان سے مشتق ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو کٹے گا میں اس کو کٹ دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا يدخل الجننت قاتل رحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جس گھر کے اندر قطع رحمی ہونے لگے جس گھر میں رحم کے رشتے کٹنے لگیں اور یہ یاد رکھیے گا رحم کے رشتے نہ اپنے کٹنے ہیں اور نہ کسی اور کے کٹنے ہیں رحم کے رشتے نہ اپنے کٹنے ہیں ایسا نہ ہو جائے نہ کہ خود تو اپنے رحم کے رشتوں کو ماں باپ بہن بھائی عزیزو اقارب کو مل رہے ہیں اور اس بیوی نے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے شہر کو اس کی ماں سے کٹوا دیا اپنی ماں کو مل رہی ہے اور شہر کی ماں سے رکاوٹ آ گئی ایسا نہ ہو کہ اپنی بہن کو تو صبح و شام چار چار گھنٹے وہ پیکجز لگا کے گفتگو ہو رہی ہے اور شہر کی بہن کے خلاف اتنا دینا اور اتنا دل بھر دیا کہ وہ بہن بھائی اپس میں کٹ گئے نہ رشتے اپنے کٹنے ہیں نہ کسی اور کے کٹنے کا طریقہ اختیار کرنے ہیں وہ گھر جس میں رحم کے رشتوں کی اہمیتیں محسوس ہونے لگے اپنے بھی قائم ہو اور دوسروں کے بھی قائم کرنے کا احساس اور احترام قائم رہے گا وہ گھر کیا ہوگا وہ جنت کے گھروں کا نمون نہ ہوگا اللہ ہمیں ان گھروں میں سے گھر بنا دے یہ خوبصورت سا نسخہ ایک کامیاب گھر آنے کے لیے دورہ لیجی ایک کچھ حال گھر آنے کے لیے پہلا نسخہ ایک دوسرے سے نہ ڈرہ کرو کسے ڈرنا اللہ کا تقویٰ کرنا پھر کیا کرنا آپس میں تکبر تفاخر غرور اور گھومنڈ کو ترک کر دینا اور کیا کرنا کوئی اونچ نیچ نہیں ہے سب برابر ہو میاں بی بی دونوں ازواج اور جوڑ ہیں اپنے اپنے دائرہ ایکار کے اندر رہو اپنے فرائض اتا کرو اور کیا کرنا رحم کے رشتوں کو منٹین کرنا بہت ہی خوبصورت سے یہ چار اصول ایک کامیاب خوشحال گھرانے کی زندگی کے اصول وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور دیکھو یتیموں کو تم ان کے مال دے دو وَلَا تَتَبَتُّلُ الْخُبِيصَ بِتْتْوَيِّبُ اور جب یتیموں کو ان کے مال دینے لگو تو ان کے اچھے مال کو گندے مال سے نہ بدل دینا اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا جانا اِنَّهُ قَانَ حُوبًا قَبِيرًا یہ تو بہت ہی بڑا ناپسندیدہ قبیرہ گناہ ہے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبیرہ گناہ کہا ہے ہمارا دین ہماری شریعت اور ہمارے دین کی احقامات معاشرے کے کمزور پسے ہوئے اور بڑے ہی مظلوم طبقے ہر ہی مظلوم طبقے کے معاون ہیں قرآن کی احقامات جو معاشرے کا underprivileged deprived کمزور طبقہ ہے اس کے حقوقی محافظت کرتا ہے اور ایک کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے اور ابھی آپ کو دیکھا ابھی آپ نے دیکھا تھا نا کیوخت کے بعد کتنے بچے مدینہ کے اندر یتیم تھے تو اس معاشرے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یتیم بچوں کے وہ یتیم بچے جو تمہاری زیرے کفالت ہوں گے اور ان کے والدین کا مال تمہارے پاس ہوگا ظاہر ہے جب تم گارڈین ہوگے اور تم کفیل ہوگے تو ان کا مال تمہاری نگرانی میں ہوگا تو ان کا مال کھانا جانا اور واپس کرتے وقت اپنے گندے مال سے یا اپنے ناکس مال سے ان کی پروڈکٹس کو یا ان کی چیزوں کو ریپلیس نہ کر دینا یہ حکم جب آیا تو آپ کو بتانے ہیں کہ صحابہ اکرام تو بہت حساس تھے اور بہت زیادہ ری ایکٹیف تھے جب قرآن کا حکم آتا تھا تو فوری محاسبہ کرتے تھے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے تھے قرآن نے کہا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا جانا صحابہ اکرام نے حساسیت کی حد کا مظاہرہ کیا ان سب نے یتیموں کے مال بلکل علاق کر دی جس جس کی زیر قفالت جو جو یتیم بچہ تھا اس نے جتنا اس کا مال تھا وہ سب علاق کر دی یہاں تھا کہ مدینہ کے گھروں میں ہوا کیا مدینہ کے گھروں میں جن گھروں کے اندر یتیم بچے تھے ان یتیم بچوں کے چولے چونکے کھانے پینے حساب کتاب سب علاق کر دی اب مجھے بتائیں ایک گھر کے اندر دو چولے اور دو سسٹمز اور دو ایکنومک سٹیٹ اپس اگر چلیں تو کیا پریکٹیکلی پاسیبل ہے کتنی دشواریاں اور کتنی پریکٹیکل پرابلمز جو ہیں وہ کراپ اپ کر گئیں ایسے اطاعت کرتے تھے صحابہ اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی اتنی اگزاجریٹڈ حالت میں اطاعت کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے دشواریاں اشروع ہو جاتی تھیں اتنا خوبصورت اطاعت کا نمونہ کیا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم کی نوائیت بدلنی پڑی میں نے سورہ البکرہ میں وہ آیت کی نشاندہی کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے چولے شولے کھانے پکانے سب الگ کر دیئے اور پھر پریکٹیکل پرابلمز گھروں میں آنے لگیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ ہمیں فرمایا اس کے بعد وہ آئیت آئی کیا وہ یدیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ملال ہو تو کوئی بات نہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر تم فساد کی نیت سے ان کا مال کھاؤگے تو اللہ فسادیوں کو بھی جانتے اور اللہ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتے ایسی ہوتی تھی اطاعت صحابہ اکرام کی کہ جب اطاعت کرتے تھے تو اطاعت میں اتنا تشدد آ جاتا تھا کہ مشکلات آنے لگتی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس حکم کے اندر نرمی پیدا کرنی پڑتی تھی وہیے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ان کی اطاعت کا پیمانہ دیکھ کر حکم کے اندر لچک آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اللہ کم از کم اس حد تک تو اطاعت کرنے والا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے اللہ نافرمانیوں اور سرکشیوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے اگر تم یتیم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرتے ہو یہ بے انصافی کس شکل میں تھی آیت کی وضاحت اصل میں حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ ایک مرد جو گارڈین ہوتا تھا جو کفیل ہوتا تھا کسی یتیم بچی کا جب وہ بچے جوان ہوتی تھی تو دو سیچویشنز ڈیویلپ ہوتی تھی اگر وہ خوبصورت ہوتی تھی اور یا ویسے ہی اس شخص کو اس کے گارڈین کو وہ پسند آ جاتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا اس بچی کی یتیم بچی کی رائے اس کی مرضی پوچھے بتائے یا اس کا خیال کیے بغیر اگر اس کی نہ بھی مرضی ہو نہ بھی اس کی آرزو ہو کوئی چیز پوچھے کسی چیز کا اترام کیے بغیر جبرن اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اگر اس کے پسند آتی تھی اگر اس کو بھلی لگتی تھی تو جبرن اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اس کی مرضی شرضی کسی چیز کو وہ مدنظر نہیں رکھتا تھا اور جبرن نکاح بھی کر لیتا تھا اس کو حق مہر بھی نہیں دیتا تھا اور اس کا جو سارا مراست کا مال اس کے پاس تھا وہ بھی کھا کے ہڑپ کر جاتا تھا یہ ظلم تھا اور پھر ایک اور کام کیا کرتے تھے کہ اگر اس گارڈین کو وہ بچی جب وہ جوان ہوتی تھی اگر وہ بچی اس کو پسند نہیں آتی تھی خوبصورت نہیں ہوتی تھی یا بہر کیپ اس کو پسند نہیں ہوتی تھی تو وہ وہ گارڈین وہ کیا کرتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور بھی نہیں ہونے دیتا تھا نہ خود کرتا تھا نہ کسی اور سے نکاح ہونے دیتا تھا کس خرد سے کہ اگر اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا تو اس کے وراست کا مال اس کے شہر اور اس کے پاس منتقل کرنا ہوگا اس کا مال اور اس کے مال کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لئے اس کا نکاح نہ خود کرتا تھا نہ کسی اور سے کرنے دیتا تھا تو یہ جو ظلم اس معاشرے میں یتیم بچیوں کے کفیل مرد ان بچیوں کے ساتھ کرتے تھے شریعت نے اس کی نفی اور تردید فرما دی اور کہا کہ اگر تمہیں یہ پسند نہیں آتی تو جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں ان سے نکاح کر لو آیت میں الفاظ آ رہے ہیں جو اچھی لگیں واسطے تمہارے یہاں سے سورہ نساء کی اس آیت سے جواز ملتا ہے شریعت میں نکاح کی پسند کے حوالے سے اسلام میں ازواج کو اپنی پسند سے نکاح کرنے پر منع کرنا یا روکنے کا تصبر نہیں ہے بلکہ شریعت نکاح کے ماملے میں پسند کو مد نظر بھی رکھتی ہے اس کی طرف مائل بھی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں نے انہیں نے تذکرہ کیا کیونکہ یہ مشاورت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرتے تھے نا تو انہیں نے تذکرہ کیا کہ میں فلان ساری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے فوراں پوچھا کیا تُو نے اس کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے اس کو دیکھ لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے تاقید فرمائی تیرے لیے بہتر ہے کہ تُو اسے دیکھ لے کیونکہ یہ نکاح کے بعد باہمی موافقت یعنی میوچول انڈسٹینڈنگ کے لیے زیادہ مناسب ہے آپ دیکھیں کہ بساوکار ہر شخص کا ایک اپنی زندگی کی ترجیحات ایک اپنا فریم آف مائنڈ ایک اپنی پسند ہوتی ہے ارے نا پسند کا تو کپڑا اگر رنگ پسند نہیں ہے تو بساوکار دل کو اچھا نہیں لگتا اور وہ کتنی دیر سرہ سلائے پڑا رہتا ہے اور ہمارا پہنے پر دل ہی ہوگی ہماری آنکھوں میں اس کا رنگ ہی نہیں جشتا ہوتا ہے نا تو بساوکار ہی ہوتا ہے کہ اگر ازواج کو ہر شخص کا ایک اپنا فریم آف مائنڈ ایک اپنا آؤٹلوک ایک زندگی کی پسند اور ترجیح ہے اگر وہ آنے والا سپاؤوس یا آنے والا زوج اس میں خلل آ جائے گا اس میں رکاوٹ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ باہمی موافقت اور میوچول انڈرسٹیننگ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اس کو دیکھ لو کیونکہ انساری آنکھوں عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خلل ہوتا ہے کچھ انساری قبیلوں کی خواتین جوتی نا وہ ہلکی سی سکونٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارت اس کو پہلے دیکھ لیا اگر اس کو اس شخص کو وہ عورت اس حالت اور اس ہلکے سے آنکھوں کی عہب کے ساتھ قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عہب بعد میں پتا چلے اور پھر ان کی آپس میں مس انڈرسٹیننگ کا معاملہ ہو یا دل کے اندر معاملہ نہ ڈیولپ ہو تو لہٰذا پسند کو ملہوز خاطر رکھنے کی تاقید بھی کی گئی اس کی اجازت بھی دی گئی لیکن بہر قیف پسند کا طریقہ شریعت کی حدود کے مطابق ہی ہوگا یہ زیادہ اہم ہے پسند کا طریقہ کوئی گھومنے پھرنے فیس بوکنگیں انٹرنیٹ چارٹنگ گوسپنگ میسیجنگ فلرٹنگ ڈیٹنگ یہ پسند کا طریقہ نہیں ہے خدا رہا یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے پسند کسی کو اس کے اٹھان وغیرہ کے حوالے سے تو پسند کیا جا سکتا ہے اور پسند کے بعد شریعت کی حدود کے اندر رہ کر نکاح کا پیغام اور نکاح کی نیت اور ارادہ یہ پسند ہے اور پسند کے حوالے سے بسوقع جیسے یہاں پر دیکھنے دکھانے کی بات ہے تو اس کے حوالے سے بھی مماشتی سطح پر وضاحت کرتی جاؤں کہ ایک بچی یا ایک بچے کی پسند کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے کا طریقہ اکار معروف طریقہ اور ایک ایک سیپٹبل اور شریعت کی حدود کے مطابق جو طریقہ زیادہ موضوع اور مناسب اور زیادہ حیاء کے دائرے کے مطابق ہوگا وہ کچھ ایسا کہ دیکھیں کہ دونوں گھرانے آپس میں مل بیٹھیں اٹھیں ملیں ایک دوسرے سے میل ملاقات ہو اگر دونوں گھرانوں کے افراد کو اپنے ظاہری معاملات اپنے باقی پریارٹیز اپنی ظاہری پریفرنسز اپنی ترجیحات میں برابری لگے سب کچھ مناسب اور موضوع لگے دونوں گھرانے والے آپس میں کمپیٹیبل ہوں اور ان کو لگے کہ سب معاملات اور فیکٹرز سوٹیبل اور اپروپریئٹ ہیں اور فیصلہ کن فیصلے اور فائنل ڈیسیزن سے پہلے ان دونوں فریقین کو آپس میں دیکھنے کا معاملہ اور اجازت دے دی جائے تو یہ ماں توابہ لکم کے حوالے سے درست ہے یہ کہنا کہ اول آغازی دیکھنے دکھانے اور میل ملاقات اور خلوت اور تنہائی کی ملاقاتوں سے ہو یہ پسند کا طریقہ نہیں ہے سارے اسباب اور سارے معاملات جب ٹیلی کریں بلینڈن کریں تو اس کے بعد فائنل اور حتمی فیصلے سے پہلے ان دونوں فریقین کو آپس میں دکھا کر ان کی پسند اور ان کی رائے کو لے لینا یہ بہر کیف جائز بھی ہے پسندیتہ بھی ہے آپ نے اس کی تاقید بھی کی اور یہ میوچل انڈرسٹیننگ اور معافقت کے لیے بہتر طریقہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھی لگیں تم کو عورتوں میں سے دو تین یا چار یہ سورہ نزہ کی یہ آیت پھر خواتین اسلام کے ذہنوں میں ایک فتنہ پیدا کرتی نظر آتی نے کو تو میں نے شروع میں اس کے صدباب کی کوشش کی تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ اسلام اسلام ہمارے حقوق کا پروٹیکٹر ہی ہے یہ اسلام ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر کے ہمیں ایلیویٹ ہی کرتا ہے ہم پر ظلم زیادتی تشدد اور حق تلفی کا طریقہ اس دین کا مزاج ہی نہیں ہے یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ دو دو تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کر لو اس کو عرف عام میں بہت دفعہ تعدد ازواج کا حکم دیا جاتا ہے یعنی ایک سے زیادہ تعداد کے ساتھ نکاح کا حکم یعنی تعدد ازواج میں آپ کو بتا ہوں یہ تعدد نہیں یہ تحدید ازواج ہے تعدد کا مطلب ہے تعداد کی کسرت یہ تعداد کی کسرت کا حکم نہیں ہے یہ حد ہے قواتی یہ تعدد ازواج نہیں ہے یہ تحدید ازواج کا حکم ہے کیونکہ اس دور میں عرب کے علاقے اور اس جاہلیت کے دور میں تو یہ عام سا رواج تھا کہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں بیویاں اور نکاح کرنے کے آتی تھے تو ان کی تعداد کو اس ایکسیس سے لیبل کر کے حد بنا دی گئی کہ فورس کی تعداد سے تم ایک سیٹ نہیں کر سکتے مثلا جب یہ آیات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غیلان بن نبی سلمہ کیونکہ کچھ روایات میں آٹھ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ دس بیویاں تھی اور تحدید آیت تحدید نکاح کے حوالے کے اس حکم سے انہوں نے چار کو رکھا اور باقی کو پھر تلاک دی اسی طرح اگر ہمیں کور صحابی کا معاملہ دیکھیں حضرت حمیر اسدی تو ان کی بھی آٹھ بیویاں تھی ان کے لئے بھی کیا تھا یہ تحدید ازواج کا حکم تھا یہ تعدد ازواج کا حکم نہیں تھا اس عرب معاشرے کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ نکاح کا تصور تھا وہاں پہ حد لگائی گئی تھی اور یہ یاد یہ بھی رکھ لیجئے کہ یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے کیونکہ حکم کا اتباہ لازم ہے یہ حکم نہیں ہے یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے یہ اجازت ہے حکم اور لچک میں بہت فرق ہے حد بس اوقات اس کو حکم تصور کر کے ایک سزائید نکاح کا جواز بنا لیا جاتا ہے خدا رہا یہ حکم نہیں ہے یہ اجازت ہے یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے اور چون مجبوری کی حالتوں کے لیے کچھ قباحتوں کو پریونٹ کرنے کے لیے میں پھر دور آ رہی ہوں یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے یہ اجازت ہے کچھ مجبوری کی حالتوں میں کچھ ایڈورس ان وانٹڈ ایفیکٹس کو بچانے پریونٹ کرنے کے لیے اور انڈر دیس سیچویشنز ان سرکمسٹانسز یہ سٹرکلی مشروط ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے کچھ حالتوں کے لیے لیکن اس اجازت کو اللہ نے سختی سے شرط پر پابند کر دی ہے کہ دو دو تین تین چار چار کر سکتے ہو اگر تم عدل کرو چار تک کی اجازت دے دی گئی لیکن اس اجازت کو شرط کے ساتھ عدل کی شرط کے ساتھ پابند کر دیا گیا اور مشروط کر دیا گیا اللہ تعدلو فواحدتن اگر پھر تم عدل نہیں کر سکتے تو تم اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی حق دار نہیں ہو پھر تم ایک کرو گے اللہ تعدلو فواحدتن اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی اجازت ہے اور یہ عدل کیا ہے عدل جو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث اور سنت کے نمونوں سے وضع کیا یہ تمام دنیاوی معاملات میں عدل ہے تمام دنیاوی معاملات میں عدل ہے اس کا نان نفقہ اخراجات کھانا پینا پہننا اورنا توجہ باری وقت یہ تمام چیزیں ٹوٹل برابری سے تقسیم کی جائیں گی جو اس کو کھلائے گا اسی سٹینڈرڈ کا دوسری کو کھلائے گا جو اس کو اور اس کے بچوں کو پہنائے گا وہی دوسری اور تیسری کو پہنائے گا جس گھر اور جس لیول آف سسٹم آف لیونگ میں ایک کو رکھے گا دوسرے کو بھی ادھر لے جائے گا جتنی باری جتنی توجہ جتنا گھومنا پھرنا ایک کو کرے گا اتنا ہی دوسری کو کرے گا یہ ہے عدل دنیاوی معاملات میں ٹوٹل عدل اور حدیث نے قرآن نے کہہ دیا اللہ تعادل و واخدتن اور حدیث نے بتا دیا کہ جو شخص دو بیویوں یا اس سے زائد سے ازمایا جاتا ہے اور وہ عدل نہیں کرتا قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا حدیث کی شرح بتانے والے بتاتے ہیں یہاں تو اس کا عدہ دھڑی نہیں ہوگا اور یہاں کہ اس کا عدہ دھڑ جو ہے وہ مفلوج اور فالج کا شکار ہوگا وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا جو دو یا زائد بیویوں کی ازمایش سے ازمایا گیا اور اس نے عدل نہیں کیا ہاں دل کے معاملات اور رجحان پہ البتہ عدل ممکن نہیں اور انشاءاللہ آگے جا کے صورت میں وضاحت سے اس پر بات اور اس کی حکمت پر بھی بات ہوگی تو گویا یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے اجازت ہے اور یہ حکم سختی سے مشروط ہے اور اجازت دے دی گئی حد لگا دی گئی چار ازواج کی میکسیمم اور یہ ازواج مردوں کیلئے اجازت ہے یہ عورتوں کیلئے جائز نہیں ہے یہ تعدد ازواج کا حکم یاد رکھئے گا کہ شریعت کے احکامات ایک فرد کے لیے نہیں ہوا کرتے قرآن اور حدیث کے احکامات پورے کے پورے معاشرے پوری کی پوری سسائیٹی اور از ای یونٹ سوشل یونٹ کو کیٹر کرتے ہیں اس میں صرف انڈویڈیوز کا خیال بساوقات نہیں رکھا جائے گا اور ویسے بھی اگر آپ عمومی حالات دیکھیں تو بہت دفعہ حالات ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے اور پھر ساری زندگی بھی بساوقات ایک جیسے نہیں ہوتے ایک شخص کے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اور مختلف افراد کے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک ایک میہ بیوی اور ایک جوڑے کے اندر بیوی شاید کمزور ہوگی بیمار ہوگی معذور ہوگی اور یہاں شاید بانچ ہوگی انفیٹائل ہوگی اولاد پیدا نہیں کر پاتی ایسی حالتوں میں یا تو وہ اپنے شہر کے گھرے لو زمیداریاں اس کے کام کاج خواتینیں گھر کے جو خواتینیں ان کے زمیداریاں ہیں نا وہ اتنی کمزور ہے اتنی بیمار ہے اتنی معذور ہے اتنی مفلوج ہے ذینی طور پر جسمانی طور پر کسی معذوری کی بنیاد پر کہ وہ اس اپنے شہر کی دنیاوی زمیداریاں گھر گھرستی سارے معاملات کو نپٹا نہیں سکتی بس اوقات وہ بانچ ہے والاد پیدا نہیں کر پاتی ایسے حالات میں اگر وہ بیوی اس کے معاشی اس کے گھر کے معاشتی اس کے گھرے لو معاملات اس کی گھرے لو ذمہ داریاں اس کی ذہنی یا اس کے جسمانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل نہیں یا اس کی اولاد کی خواہش کی تکمیل کرنے کے قابل نہیں تو ایسے حالات میں وہ مرد اس کو اپنی دنیاوی زندگیوں اپنی جسمانی اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کی تکمیل آسانی اور سہولت کے لیے یہ اجازت دے دی گئی ہے آپ اگر دوسری شریعتوں کا اور دوسرے اہل کتاب کے طریقے دیکھیں تو ہماری شریعت کا طریقہ بہترین آپشن ہے اور سب سے کم فتنہ فساد پیدا ہونے والا اور سب سے زیادہ امن رکھنے والا طریقہ ہے یہود کے اندر یہود کے اندر یہ تصور ہے کہ وہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے اب دونوں کے اندر دیکھیں کہ اگر عیسائیوں کے مطابق اگر وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یہودیوں کے مطابق وہ ایک سے زائد بیوی نہیں رکھ سکتے وہ ایک سے زائد بیوی نہیں رکھ سکتے وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ نکاح رکھ سکتے اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کو شادی کے بعد اس کو طلاق نہیں دیکھ سکتے دونوں کی قباہتیں بہت واضح طور پر نظر آئیں گے اگر حالت یہ ہے کہ وہ بی بی بانج ہے کمزور ہے بیمار ہے اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی اگر یہودی شریعت کے مطابق معاملہ ہو اور اس نے رکھنی ایک ہے اور یہ ایک اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی تو پھر اس یہودی کے پاس آپشن کیا ہوگا اس ایک کو نکالے گا دوسری کو لے آئے گا اور یوں کیا ہوگا یہ کمزور یہ معذور یہ پریشان یہ بانج خاتون اپنے اس سارے کے سارے حقوق سے بالکل محروم تن تنہا لا وارث رہ جائے گی اس کی بنسبت بہت بہتر آپشن تھی کہ اس کو ایک کی بجائے دو کی اجازت دے دی جاتی وہ دوسری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے پہلی کو بھی عدل محبت خلوص اخلاص اور اس کے سارے حقوق ادا کر کے عدل کے ساتھ رکھ لیتا جس کے ساتھ شریعت نے اس کو شرط لگائی تھی اگر عیسائی معاشرے کا حال دیکھا جائے جس میں اس کو پہلی کوئی طلاق دینے کا یہ تصور نہیں اور اجازت نہیں ہے لیکن اگر سوچیں کہ وہ ایک اور واحد بیوی جس کو طلاق دینے کا تصور ان کی شریعت کے اندر نہیں ہے اگر وہ اس کی یہ ساری ضرورتیں پوری نہیں کرتی تو پھر وہ کیا کرے گا طلاق اس کو دے نہیں سکتا دوسری لا نہیں سکتا ضرورتیں اس کے ساتھ ہیں این ممکن ہے وہی ہوگا جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہاں وہ اپنی ان تمام خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر حرامکاری زناکاری کباگیری اور بدکاریوں کی طرف رجوع کرے گا کیا اس خاتون کے لیے یہ بہتر آپشن تھی کہ اس کا شہر باہر کے معاشرے کے اندر بہت سی داشتائیں اور بہت سی آشنائیں جن کے اوپر وہ اپنے مال محبت اور توجہ لٹاتا اور انڈھیلتا رہے وہ اتنی داشتائیں ہوں یا ایک جائز حلال بی بی ہو جس کے ساتھ اس کے حقوق اس کے وقت اس کی توجہ اس کی اہمیت اور اس کے سارے معاملات عدل کے ساتھ ادا کر دیا جائیں ان دونوں آپشنز میں سے بہترین آپشن یہ خود کے مقابلے میں اس کو نکال دے گا اور دوسری لے آئے گا عیسائیوں کے مقابلے میں کہ نکالے گا نہیں لیکن باہر بہت سی محبتیں اور مال لٹائے گا اور انڈائے گا ان دونوں آپشنز کے مقابلے میں شریعت کی ان حالات کے اندر بہترین آپشن اور بہترین سلیوشن کہ اس کمزور معذور بیمار یہ کسی شخص میں کسی حالت میں پریشان اور حقوق نہ ادا کرنے کے قابل کے مقابلے میں ایک اور آ کر اس کے ٹوٹل عدل کے ساتھ اس کا چھت بھی محفوظ اس کا گھر بھی محفوظ اس کے پاؤں تلے زمین بھی ہے اس کے گھر کے اوپر چھت بھی ہے اس کا محبت بھی مل رہی ہے توجہ بھی مل رہی ہے اور وہ ان ساری معذوریوں کے باوجود اپنے حقوق سے محروم ہو کر ایک لا وارث کی شکل میں معاشر میں اگل نہیں دی گئی اور یہاں اپنے گھر میں بے توجہ اور مال اور توجہ اور محبت سے محروم بنا کر داشتاؤں اور کیپس کا نشانہ بنانی دی گئی ماری شریعت کے حقامات میں بہت زیادہ حکمت ہے آپ پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ صرف یہی نہیں حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ہر ہی معاشر کے اندر شروع سے لے کے قیامت تک ایسا ہوتا رہا ہے ہے اور آئندہ بھی ہوگا ہر معاشر کے اندر عورتوں کی پاپیولیشن کی شرعہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے ہے اور ہوگی پیدائشی طور پر بھی جو فیمیل بچیاں ہیں وہ میل بیبیز کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ریزیلینٹ ہوتی ہیں بیبی بوائز بچے لڑکے ان کی ایکسپائری ڈیت زیادہ ہے اور فیمیل بچیوں کا ڈیتھ ریٹ کم ہے یہ آج ہمارے سٹیٹسٹک سمیں بتاتے ہیں اور پھر جوانی میں یا اس کے بعد کے دور میں آپ دیکھیں کہ مرد جو ہیں وہ تو باہر نکلتے ہیں سوڑکوں میں گلیوں میں کوچوں میں جنگوں میں ہر قسم کے حوادث کو مرد ایکسپوزڈ ہیں عورتیں اپنے گھروں میں ان ایکسیڈنٹس کو ان حوادث کو ان جنگوں کو ایکسپوزڈ نہیں ہیں ہر معاشرے میں عورتوں کی پاپیلیشن مردوں کی پاپیلیشن سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی کسی معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے اندر یہ ریشو کتنی ہو گئی تھی ہاف ہو گئی تھی دو عورتیں اور ایک مرد کی ریشو ہو گئی تھی جرمنی میں اور وہی سے وہ میسیز فلان فلان کا تصور بھی شروع ہوا تھا یہاں ترکھئے گا اس معاشرے میں جرمنی میں ورلڈ وارز کے بعد مرد بہت مر گئے ایک مرد کے پیچھے دو عورتیں تھی ڈبل ہو گئی تھی عورتوں کی پاپیلیشن کتنی عورتیں بے نکاح کتنی عورتیں انماریڈ تو جب اس معاشرے میں کسی عورت کو مرد کے ساتھ نکاح کی سہولت میسر آتی تھی تو وہ اتنی خوش ہوتی تھی کہ فوراً اپنا نام بدل کے مسٹر میسیز فلان فلان بن جاتی تھی یہ وہاں سے آیا تھا میسیز کا تصور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام تو عورت کی شناحت کو منٹین کرتا ہے کیا نام تھا صحابیات کا حضرت عائشہ کا نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زوج کسی کو میسر آ سکتا تھا لیکن نام عائشہ بنت بکر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا یہ تصور ہمارا تصور نہیں ہے ہماری شریعت تو میرے نام میری انٹیٹی میری شناخ تک کی محافظت کرتی ہے میری خودی میری انات تک کو ٹھیس نہیں پہنچانے دیتی میری انٹیٹی کی محافظت کرتی میرے نام اور میرے تشخص تک کی حفاظت شریعت جتنی عورتوں کی حفاظت کرتی ہوتی مردوں کی نہیں کرتی believe you me اور اس بات کو پلے سے باند دیجئے اور کھرچ دیجئے زینوں سے اس بات کو کہ یہ شریعت عورتوں کے اوپر سختی اور جبر کا طریقہ ٹھونستی ہے یا لازم کرتی یہ تو مجھے آسانیاں ہی دیتی یہ تو مجھے حفاظتیں ہی دیتی یہ تو مجھے فضیلتیں ہی دیتی اور یہ مجھے الیویٹی کرتی ہے معاشرے میں تو لہٰذا اس معاشرے میں ذرا سوچے سنیریو اس معاشرے کا جس میں عورتیں زیادہ اور معاشرے میں مرد کم ہوں گے اگر ایسے معاشرے میں ایک ہی عورت سے نکاح کا تصور رہے تو پھر معاشرے میں بہت سی عورتیں بے نکاح کے رہ جائیں گی میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں شریعت کے عقامات افراد کے لیے نہیں ایک معاشرے کے سیٹ اپ کے لیے ہوتے ہیں جب معاشرے کے اندر بہت سی خواتین اور بہت سی عورتیں بے نکاح مجرد ہوں گی کچھ تو شاید باہیا ہوں گی کچھ تو شاید پاک دامن ہوں گی اور اپنی فطری خواہشات کو شاید کچھ جبر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن سب برابر نہیں ہوتے چار انگلیاں برابر نہیں ایسے معاشرے میں جو مجرد کچھ خواتین ہوں گی وہ شاید اپنی جسمانی اپنی فیزیکل یا اپنی ایکنومک ریکوائرمنٹس کو کوپاپ نہ کر پائیں اور ان کو کورپ نہ کر سکیں اور پھر ایسی انٹینڈڈ انپروٹیکٹڈ انکنٹرول خواتین جب اس معاشرے میں رہیں گی تو پھر بے خیائے آئیں گی پھر وہ دوسری خواتین کے مردوں کو چھیننے اور اپنے اوپر وہ حصار حفاظت کا لانے کے لیے بے خیائیاں بھی کریں گی فہاشیاں بھی کریں گی اریانیاں بھی کریں گی زناکاریاں بھی کریں گی اور کبھاگہریاں کے اڈے بھی قائم کریں گی معاشرے کو اس بے خیائی کبھاگیری کی زرد میں آنے سے روکنے کے لیے شریعت نے حکمت سے اس چیز کی اجازت دے دی تاکہ معاشرے کے اندر بے رہ روی اور بے خیائی کہیں بڑھ نہ جائے اور ایسے کچھ گھروں کے چراغ بج نہ جائیں اور کچھ گھروں کے اندر لڑائیوں اور جھگڑوں کے آگے جل کر ان کے گھروں کو تباہ اور برباد نہ کر دیں اللہ ہمیں قرآن کی حکمت کی حکمتوں کو شرع صدر ہو کے سمجھ اور ان میں یہ تردد ذینوں سے نکالنے کی توفیق اطاف فرماتے کہ شریعت کے اقامات کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں خیر ہی خیر ہے فلاہ کے نسخے ہیں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد ہمارے ذینوں میں آئے کہ ان کے حکمات میں کوئی ظلم ہے کوئی زیادتی ہے اور کوئی نائنصافی ہے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے تو اللہ نے مشروط کر دیا اس شرط کو کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لئے واحد کی اجازت ہے انشاءاللہ لونڈیوں کے حوالے سے بات وضاحت سے ہوگی عورتوں کے حق مہر ان کو خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر لو ہاں البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے یاد رکھئے گا ورڈز پڑھ لیجی اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو کیسے کھاؤ لے 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 طریقہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں یتیم بچی ہیں پسند نہیں تو اور عورتوں سے نکاح کر لو پسند کا طریقہ پھر کتنی سے کرو کیسے کرو اور اب جب نکاح کرو تو عورتوں کو کیا کرنا ان کو ان کے حق مہر دے دینا حق مہر حکم خدا وندی ہے فریضہ دین نکلیجئے شرائط نکاح اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی یعنی دونوں فریقوں کا بھی آپس میں بہمی پسند ہونا ولی کی رضا مندی کہ خاتون اس بچی کا جو ولی ہے اس کو راضی بھی ہونا چاہیے گواہوں کی موجودگی اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی ولی کی رضا مندی گواہوں کی موجودگی حق کے مہر کی ادائی اور ولی ما ولی ما ایلان نکاح کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ جو پوشیدہ نکاح رکھ لیے جاتے ہیں یہ شریعت کا تصور نہیں ہے نکاح کر کے اس کو چھپا لینا شریعت کا طریقہ نہیں یہ جھوٹ ہے نکاح کے ایلان کے لیے ولی ما فرائض نکاح میں سے ایک بنایا گیا یہ شرائط نکاح میں سے ایک ہے کہ ولی ما کیا جائے اور اس سے نکاح کا ایلان کیا جائے پوشیدہ نکاح کا تصور نہ پوشیدہ دوستیوں کا تصور ہے اور نہیں پوشیدہ نکاح کا تصور ہے ولی میں کا بنیادی مقصد شرائط نکاح میں رکھنا ایلان نکاح ہی کے حوالے سے ہے تو حق مہر شرائط نکاح میں سے ایک شرط ہے حق مہر کس کو کہتے ہیں وہ مال یا کوئی بھی چیز کوئی بھی مال کوئی بھی توفہ انشاءاللہ میں بھی آگے بات کرتی ہوں کیا کیا ہو سکتا ہے حق مہر اور کتنا ہونا اور کیوں ہونا ضروری ہے کوئی بھی توفہ کوئی بھی ہدیہ کوئی بھی گفت مال اور ایسی ایسی جو نکاح کے موقع پر ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پر جو ہدیہ دیتا ہے اس کو حق مہر کہا جاتا ہے بڑی حکمت والا حکم ہے وہ مرد جن کو قوام بنایا ہی اس بنیاد پر گیا ہے کہ خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے یاد رکھ لیجئے یہ پلے سے باند دی جئے کہ ایک اسلامی گھرانے میں مالی کفالت کرنا اکنومک اخراجات برداشت کرنا اللہ نے عورت کے کندوں پر یہ بوجھ کسی رشتے میں نہیں ڈالا یہ سارے کا سارا بوجھ مرد پر ہے نہ وہ یہ بوجھ عورت پر ڈال سکتا ہے نہ شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جبرن سے کام کروائے اور نہ شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے خرچہ اور اخراجات مرد پر ڈالا ہے اس کو ڈے وان سے نکاحی کے دن سے اس گرڈ پر لانے کے لئے سکھا دیا جاتا ہے دیکھ یہ تیری بیوی ہے اس کا نان نفقہ خرچہ توفے حدیعے یہ تیری ذمہ داری ہے اس کو پہلے دن سے تربیت دی جاتی دن سے میرے حقوق کی حفاظت کرنے والا دین ہے میں اس سے خائف ہو جاؤ مستغفر اللہ پہلے دن سے اس کو سکھا دیا جاتا ہے یہ تیری معاشی کفالت دائرے کے اندر آگئی ہے اب اس کی معاشی کفالت یہ دی وان سے یہ حق مہر اس کو سکھا دیتا ہے شخص جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے بس سوقات ہوتے کہ وہ لڑکی والے بہت لمبا سا مطالبہ کر لیتے ہیں تو لڑکے والے بھی آپس میں گٹھ جوڑ کر کے لڑکے کا بابا جو ہے وہ لڑکے کو کہتا کوئی نہیں کوئی نہیں کرا زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا اسے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے میں بھی شروع شروع نہیں رکھتے بس اس کی کن پٹی پر ماف کر دو میں نہیں دے سکتا وہ حق مہر ماف کر دو اس نے لکھوا اس لئے لیا تھا میں نے خود ہی ماف کر والے نے اس کی نیت نہیں تھی دینے کی جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے زانیوں کی شکل میں پیش کیا آوے کا آوائی بگڑ گیا جو کام نکاح کے وقت ہونا تھا وہ طلاق کے وقت ہو رہے اس وقت پھر حق مہر کے بٹوارے ہم نے اس کو اتنے توفے دیئے تھے اس کو اس میں سے ڈیڈکٹ کرو اللہ اکبر حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت معقدہ بھی ہے حکم خدا وندی فریضہ دین شرائط نکاح سنت معقدہ بھی ہیں کتنا ہے حق مہر آپ صلی اللہ وآلہ 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 کا مسنون حق مہر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پانچ سو درہم آپ نے دونوں مہات المومنین کو پانچ سو درہم کا تذکرہ ملتا ہے اور ویسے مسنون حق مہر ساڑھے بارہ اوکیا چاندی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی ان مائنڈ اٹ یہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کی اس اکنومک سٹیٹ آف افیرز میں تھی جس کا حال حضرت عائشہ بیان کرتی ہے آپ کی جیو ساڑھے بارہ اوکیا چاندی دیا جا رہا ہے آپ کے مالی حالات کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ یہ رونا دھونا نہیں ہو رہی ہے سبر اور تحمل اور استقامت کا پیغام دینے کیلئے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر حضرت عروہ بن زبیر ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا تھا اور ہمارے گھر چولانے جلتا تھا بھانجے نے حیرت سے پوچھا پھر خالہ آپ کیا کھاتے تھے بچتے جیتے کیسے تھے خالہ نے کیا فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا پانی اور وہ کالی چیز کیا کھجور اللہ یہ کہ یہودیوں کے گھر سے کچھ دودھ تو فتن یا حدیت نہ جائے وہ تو ٹریٹ ہوتی تھی نا یا ناک بن کر دودھ پیتے اور اوی بکری اللہ نعمتوں کی قطردانیوں کی توفیق تا فرما دے اللہ شاکر بنا دے سابر بنا دے تو وہ اکنومک سٹیٹ اس کے اندر نبی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی حق مہر دیتے نظر آ رہے ہیں یاد رکھئے کہ حق مہر پورے کا پورا لڑکے کی مالی استطاعت اور اس کی اکنامک افوڈیبلیٹی کے حساب سے ہوگا ہاں لڑکی والے جبر سے اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے یہ بھی حکمت ہے اس لڑکے کی مالی استطاعت اس کی جیب کے مطابق لڑکی والے بھی اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کریں گے لیکن لڑکا اور لڑکے والے بھی اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر ادا کریں گے یہ اصل میں شریعت کا رنگ ہے اور آج کے دور میں میرا خیال ہے میں آپ کو پریکٹیکل ورکنگ اگر استطاعت کی ڈیٹرمنیشن بتا دوں کہ ہم اپنی استطاعت کو کیسے ڈیٹرمن کریں کہ میری جیب کتنی اجازت دیتی ہے لڑکے والے حق مہر کا تعیون کرنے کے لیے اپنے اخراجات جتنے ولیمے پر کرتے ہیں اس کا لگا لیں جتنے خراجات وہ لڑکا یا اس کے والدین ولیمے کی دعوت پر کرتے ہیں یہ ان کی جیب کا اندازہ ہے جتنے خراجات تقریبا ولیمے پر کی ہیں کم اتنا حق مہر مقرر کر دیجئے آپ کی جیب آپ اتنا کر سکتے تھے پھر اس کو بھی دے دیجئے جس کو گھر ملا رہے ہیں اور پھر ایک مشورہ میں بس اوقات یہ دیا کرتی ہوں کہ بری 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 کے نام سے جو زیور اور چیزیں دی جاتی ہیں اگر مالی طور پر فوری آج کل شادیاں بھی اتنی لمبی ہیں مہینہ تو شادی چلتی اس کے بعد حق مہر کے پیسے کس کے پاس رہ جاتے ہیں اتنے تو اخراجات ہو گئے اتنی بڑی بڑی تیموں والے فنکشنز کرنے تھے اب اینڈ میں جو فریضہ دین ہے اس کے لئے پیسے نہیں بچیں گے تو بھر کیف وہ جو بری کا جہیز بری کا جو زیور تھا پھر اس کو حق مہر بنا دیا جائے بہر کیف یہ فریضہ دین ہے اور اس کے نہ دینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے بغیر کسی سوشل پریشر کے بغیر کسی دھمکی کے بغیر کسی خوف کے وہ خود سے خود ماف کر دے یاد رکھئے کہ اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے معجل اور غیر معجل کا جو تصور ہے کہ وہ فوری طور پر بھی نکاح کے وقت دیا جا سکتا ہے اور وہ خاتون ٹوٹلی ماف بھی کر سکتی ہے اور ماف کرنے کے علاوہ وہ اس کو پوسٹ پون کر کے یہ بھی کہ اگر بھی تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی تو اس کو بعد میں دیتے نا یہ تصور موجود ہے لیکن یہ ٹوٹلی اس خاتون کے اپنی مرضی سے ہوگا without any pressure اور without any form of pressurizing کے میری بیستی ہوگی یا میری فلاں ہوگی اور فلاں ہوگی وہ اپنی مرضی سے اگر ماف کر دے تو کھایا جا سکتا ہے ایک بات جیس حکمہر کا تصور جسے 32 روپے کچھ آنے کہا جاتا ہے وہ بھی ایک طریقہ رائج ہے اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ مسنون حکمہر نہیں ہے یہ 32 روپے کچھ آنے کا تصور کہاں سے آیا تھا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مغل حکمران ہیں نا ان میں سے ایک حکمران بادشاہ جہانگیر تو جہانگیر کے دور میں بادشاہ جہانگیر نے یہ حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون حکمہر ہے اس کو اس دور کی کرنسی میں کنورٹ کر دیا جائے ساڑھے بارہ اوکیا چاندی کو دور جہانگیری میں کرنسی کی شکل میں کنورٹ کیا گیا تھا تو دور جہانگیری میں اس کی اماؤنٹ 32 روپے کچھ آنے بنی تھی آپ کو پتہ کہ سونے اور کرنسی کی اماؤنٹ ہمیشہ ایک نہیں رہ کرتی لیکن بس وہ لکیر کے فقیر بن کے وہ 32 روپے جو بادشاہ جہانگیر اس وقت کنورٹ کر گیا وہ ہمیں شریعت کے صحیح حقامات کو سمجھ اور اس کے رنگ کو اور اللہ ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی حساسیت کی توفیق اطاف فرمائے وہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہاں جی آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ حق مہر ضروری نہیں کہ وہ سونا چاندی مال ہی ہو حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ مدینہ کی بستی کے حق مہر دیکھیں تو ایک شخص تھا وہ مالی طور پر بہت ہی تنگ دست تھا اور بہت ہی فقر و فاقہ کا شکار تھا تو اس نے نکاح کی نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے خاتون جو تجویز کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں پر سکھ مہر دینے کو ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں آپ نے کہا کوئی پیتل کی انگوٹی ہے اس نے کہا وہ بھی نہیں آپ نے کہا جا اپنے گھر جا کے کوئی سامان دیکھ اس نے کہا کچھ بھی نہیں اب خاتون سے آپ نے نکاح کروانی کی اس کے دل میں خواہش تھی تو آپ نے اس مرد سے جو شوہر تھا اس بندے سے پوچھا کیا تجھے قرآن کی کچھ آیات کا علم تیرے پاس ہے کچھ آیات میں آتا ہے حفظ کہا اور کچھ میں آتا ہے آپ نے کہا کہ قرآن کی آیات کا علم ہے اس نے کہا ہاں تاب صلی اللہ صلی اللہ اس خاتون سے پوچھا کہ اگر یہ تجھے تیرے حق مہر کے عوض یہ قرآن کی آیات کا حفظ یا علم سکھا دے تو کیا تیرے لئے قابل قبول ہے اس نے کہا ہاں اور ان کے لئے قرآن کی آیات کی تعلیم ہی ان کا حق مہر ٹھہرا تو اس شکل میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے اور ویسے بہترین مدینہ کا بہترین حق مہر کس کا تھا صحابہ اکرام صحابہ اکرام تذکرہ کرتے ہیں کہ مدینہ کی بستی میں بہترین حق مہر جس نے لیا تھا وہ حضرت امی سلیم حضرت امی سلیم یہ بیوہ ہوئی تھی مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی حضرت ابو طلح انساری کے دل میں خواہش آئی نکاح کا پیغام دی اور خود کافر ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو حضرت امی سلیم نے فورا نکاح کہ ابو طلح میرا اور تمہارا سر کیسے جمع ہو سکتا تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں ہمارا دین ہی فرق ہے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ابو طلح کہتے ہیں میرے دل میں اتنی رغبت تھی ان کے جگہ تم قبول اسلام کا توفہ دو تو میں اس کو اپنا حق مہر بنا کے تم سے نکاح پر رازی ہو جاؤ گی تو کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا یہی وہ حق مہر تھا جو حضرت امی سنیم کا نکاح تھا حضرت ابو نکاح کے ساتھ ان کا حق مہر تھا اور وہ اپنے مال جنہ اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنائے ہیں نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لئے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو یہ بسیکل اس کے لئے کہا جا رہے ہیں ابھی پیچھے آیا تھا ہم نے بات دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم تمہاری زیر کفالت نے ان کا مال کھانا جاؤ تو اب یہاں پہ کہا جا رہے ہیں کہ جب پیچھے کہا گیا اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاؤ گے تو وہ کیا ہوگا ہوبن کبیرہ کہا گیا تھا تو تو پھر جب یہ کہ دیا گیا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا تو بہت سے لوگ نے کیا کیا انہوں نے یتیموں کا مال پکڑا دیا یہ تمہارا مال تم پکڑو تم جانو تم سنبھالو اب وہ چھوٹے عمر کے تھے نہ بالغ بچے نہ بالغ لڑکیاں نہ بالغ لڑکے بچارے بے وکوف بددو وہ اتنا دیر سا مال کیسے سنبھالتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھا دی کہ جب یہ چھوٹے ہو نادان ہو تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کر دیا کرو اور بلکہ یہ مال اپنے پاس رکھو اسی مال میں سے انہیں پھلاو اسی مال میں سے کو ہینڈوور نہیں کرنا پکڑو میں اس مسئیبہ سے گیا میں تمہارا ہو ن کبیرہ سنبھال کے اپنے گلے کہاں آنکھ کا ٹاک ڈالوں تم جانو تمہارا مال یہ بھی نہیں کرنا رکھنا بھی ہے سنبھال بھی ہے اسی میں سے کھلانا پلانا بھی اور ساتھ اکل سمجھ مہم شعور اور رشت کی تربیت بھی کرنی ہے آپ ساتھ ساتھ ان کو پرکتے رہنے اچھا آپ کو سمجھ دار ہوگیا اب اتنا بڑا ہوگیا اتنا سنسیبل ہوگیا کہ اپنا مال سنبھال سکتا ہے یہ تیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر یعنی بلوک کو حال لے گا تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور کبھی ایسا نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے کہ تمہیں پتا کہ یہ بڑے ہونے والے اور بالک ہونے والے اور نکاح کی عمر کو پہنچنے والے تو مجھے مال حوالے کرنا ہے تو جلدی جلدی زیادہ زیادہ کھانا شروع کر دو یہ بھی نہ کرنا یتیم کا جو سر پرست مالدار ہے وہ پرہزگاری سے کام لے اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ سکھا دیا کہ اول تو مال اپنے پاس رکھو ان کو نہ دو ان کو کھلاتے پلاتے اسی مال میں سے فینڈ فیچ ان کی ضرورتیں پوری کر ان کو سمجھاؤ ان کو پرکھو جب سے آنے ہو جائیں تو ان کو مال دے دو اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی مال ہڑپ نہ کر دو کہ ہینڈ اوور کرتے وقت تھوڑا سا رہے بس وہ ہی دوں گا اب پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی اجازت دے دی کہ دیکھو یہ یتیم اگر تمہاری زیرے کفالت ہے اور تم مالی طور پر خود بہت ہی تنگ دست ہو تو پھر یہ فقیر یہ تنگ دست گارڈین جو ہے وہ اپنے یتیم کے مال میں سے تھوڑا سا اپنی ضرورتوں کے لیے لے سکتا ہے لیکن اگر یتیم کی کفالت کرنے والا وہ گارڈین خود بہت ہی فراغ دست ہے اور خود بہت ہی صاحب سروت ہے تو پھر اس کو اس کو مال لینے کی اجازت نہیں ہے جو غریب ہوں وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اللہ ہمہ حاسب ناحساب یسیرہ اللہ ہمہ حاسب ناحساب یسیرہ یا ارحم الراحمین اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اس دنیا کی زندگی میں اتنی نعمتوں سے نواز ہے اللہ کشادہ گھر دیئے اللہ اولادیں دیئے ازواج دیئے محبت کرنے والے بہن بھائی دیئے اللہ تو نے مال دیئے تو نے عزتیں دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنے نامات سے نواز آئے اللہ ان نعمتوں کا آسان حساب لے لینا یا ارحم الراحمین ان نعمتوں کو اللہ تیرے احکامات اور تیرے حدود کے مطابق خرچ کرنے والے خوش کشی کے کاموں میں لگانے والے بدبخت نہ بن جائے اللہ یہ جو تو نے اتنی نعمت نوازی ہیں اللہ ان میں سے نعمتوں کو جنت کے حصول کے لیے بھی خرچ کرنے والا بنا اللہ اپنے تن من دھن اولاد نیند اوقات صلاحیت اللہ قرآن کی اشاعت کے لیے اور اللہ جنت کے حصول کے لیے لگانے کی توفیق تا فرما اللہ حاسبنا خساب یسیرا ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انتا الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشہد و لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب و علیک سبحانا ربك رب العز اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سبحانا